بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں رسولوں کے سردار مدینہ کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے آپ کا دل بھی لرز اٹھے گا آپ کی قائفیت ہی بدل جائے گی کیونکہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے سبحان اللہ کہے اٹھیں گے اور آپ کی آنکھوں سے بھی عشق نکل جائیں گے یہ واقعہ ہے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ایک اونٹ کا جسے سن کر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں گے تو میرے آپ سے گجارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنگسن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں پیارے دوستوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے اس دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو واقف نہ ہو پیارے دوستوں اس دنیا کے تمام مخلوقات تمام چرند پرند تمام جانور انسان جن تمام مخلوقات جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے وہ صاحب کے سب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں پیارے دوستوں ویسے تو ہمارے پیارے حقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر واقعہ ایسا ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے روح کو تازی عطا کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جسے سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو تکا جاتے ہیں آج کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے پیارے دوستوں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ پیارے حقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرماتے تب ہی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور دستِ عدب جوڑ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اونٹ کا مالک ہوں میرے پاس ایک اونٹ ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے دانے کا اس کے کھانے پینے کا پورا معقول انتظام کرتا ہوں اور اس کا دن بھر خیال بھی رکھتا ہوں دانہ پانی صحیح وقت پر دیتا ہوں اور میں اس کے اوپر بلا وجہ کوئی بوجھ بھی نہیں لاتتا نہ اسے مارتا پیٹتا ہوں نہ ہی اس سے کوئی زور جبرجستی کرتا ہوں بلکہ میں تو اس سے کام بھی بہت کم لیتا ہوں اور میں ہر طرح کا اس میرے اونٹ کا خیال رکھتا ہوں کھانے پینے سے لے کر صاف صفائی تک کا اور اس کے حالات کا بھی لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا وہ اونٹ ایسا کرتا ہے کہ وہ رات کو بلبلہ کر بلک بلک کر رونے لگتا ہے اور یا رسول اللہ وہ اتنا زور زور سے روتا ہے کہ میری نین تک خراب ہو جاتی ہے مجھے نین نہیں آتی ہے اسی وجہ سے اور میں سکون سے سو نہیں پاتا ہوں میں دین بھر کام کرتا ہوں اور اس میرے اونٹ سے بھی کام لیتا ہوں اس پر وزن رکھ کر لے جاتا ہوں اور میں اپنا بھی کام کرتا ہوں تو تھک جاتا ہوں اور رات میں جب میں تھکا ہارا آکھر سوتا ہوں تو وہ بلبلہ کر رونے لگ جاتا ہے تو میں دین بھر کا تھکا ہارا رات کو آ کر سو بھی نہیں پاتا ہوں اور جب میری نین پوری نہیں ہوتی ہے تو دین میں میرے لئے کام کرنا بہت ہی زیادہ دوسوار ہو جاتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ میرا اونٹ مجھے اس طرح سے نہ ستائے میرا اونٹ یہ بلک بلک کر رونہ بند کر دے کیونکہ میں اس کے وجہ سے بہت پریشان ہو چکا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وہ اونٹ بھی رات میں خاموشی سے سویا رہے اور میں بھی خاموشی سے سوں تاکہ میں دوسرے دن اٹھ کر اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا معاملہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اے بندہِ خدا تم مددئی ہو اب تم نے ہم سے شکایت تو کر دی ہے لیکن اب ہم دوسرے پچکی بھی تو بات سنیں گے کہ آخر اس کو کیا پریشانی ہے تو ایک کام کرو اپنے اونٹ کو یہاں پر بلا کر لیاؤ پیارے دوستوں حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو جیسے ہی یہ اطلاع دی جاتی ہے اس کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے اور اس کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہے تو کہتے ہیں کہ پورے عدب کے ساتھ اونٹ چل پڑا اور آپ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جیسے تصف خود میں بیٹھتے ہیں اور اب آپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ سے یہ کہا کہ تیرے مالک نے تیری یہ شکایت کی ہے تو رات کو بلبلاتا ہے کر رہتا ہے درد کے ساتھ اور روتا ہے جبکہ یہ تو تیرا مالک تیرا دن بھر سب کچھ خیال کرتا ہے دانے پانی کا سب کچھ خیال کرتا ہے تو آخر تو کیوں ایسا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات رسول اللہ نے اس اونٹ سے کہی تو اس اونٹ کی آنکھوں سے اچانک سے ہی آنسو ٹپکنے لگے اور تب ہی اونٹ بول پڑا وہ اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات تو اصل میں یہ ہے کہ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرا مالک دن میں خیال کرتا ہے اور یہ دانے پانی کا بھی سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور میں بھی اس کا خیال رکھتا ہوں یہ مجھ پر بوجھ لاتا ہے تو میں اس بوجھ کو مقام تک پہنچا بھی دیتا ہوں یا جب مجھے پانی پلاتا ہے تو میں پانی پیتا ہوں اور پھر میں کام میں لگ جاتا ہوں اور ہم دونوں تو بڑے اچھے دوست ہیں ہم ایک دوسرے کا پورا خیال بھی کرتے ہیں تو جب یہ بات کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اچھے دوست ہو تم جیسا بتا رہے ہو کہ تم اچھے دوست ہو تو تم اپنے دوست کو رات میں سونے کیوں نہیں دیتے بھی نہیں کرنے دیتے اور یہ بیچارہ دین میں سو بھی نہیں سکتا پھر اسے کام بھی کرنا رہتا ہے تو اس بات کو سن کر اونٹھ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات اصل میں یہ ہے کہ یہ دین بھر جب کام کرتا ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے بعض وقات اتنا تھک جاتا ہے کہ یہ مغریب کے وقت میں جب گھر میں آتا ہے تو مغریب کے بعد کھانا کھانے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنی کمر سیدھی کرنوں تو عشاء کی نماز کے لئے میں اٹھ جاؤں گا تو یا رسول اللہ یہ کمر سیدھی کرنے کے لئے لیٹتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو اسے گہری نیند آ جاتی ہے اور یہ سو جاتا ہے اور اب میں اس کی چارپائی کے ساتھ ہی پاس میں ہی بیٹھا رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ رات ختم ہونے کے قریب ہے اور یہ ابھی تک سو رہا ہے اور عشاء کا وقت نکلتا جا رہا ہے اور اس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر قیامت میں اللہ تبارک وطالعہ مجھے یہ پوچھے کہ تُو نے اپنے ساتھی کو عشاء کی نماز کے لئے اٹھایا کیوں نہیں اس کی نماز قضا ہو گئی اور تُو نے اس کو جگایا ہی نہیں تو میں اسی در کے ساتھ روتا ہوں چلاتا ہوں میں بلبلاتا ہوں کہ اے مالک اٹھ جا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے تو اس اونٹ کے مالک نے گردن جھکا کر کہا یا رسول اللہ یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے کہ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ پیارے دوستو معلوم ہوا کہ دیکھئے جانوروں کو بھی اس بات کی فگر ہے کہ عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے یہ ہم انسانوں کے لئے کتنی خطرناک بات ہے جو آزان ہونے کے باوجود آزان سننے کے باوجود بھی نماز پڑھنے نہیں جاتے آج ہم نماز قضا تو کیا آدھا بھی نہیں کرتے یہی سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار دیکھی جائے گی کل پڑھ لیں گے یہاں تو جانوروں کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ کسی کی نماز قضا ہو رہی ہے لیکن انسان جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے پھر بھی وہ احساس نہیں کرتا اور یہ بھی نہیں سوچتا روز قیامت کے دن ہم اللہ تبارک و تعالی کو کیا جواب دیں گے پیارے دوستوں ہمیں غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق تفیل ہم سب کو نمازی اور مائدہ کا آگازی بنائے اور ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر انسان تک ضرور پہنچائیں تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ